اس لئے بزرگی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ایسا ایمان را فرما جیسے بوڑیوں کو ہوتا ہے رحمان نسلو کا ایمانا کہ ایمان العجوز ایمان العجائز بوڑیوں کو جنہوں نے کچھ پڑھا لکھا بھی نہیں میں سچ کہتا ہوں کہ جو انپڑھ آدمی ہوتا ہے اس کا ایمان بڑا کامل ہوتا ہے سمجھے نا اس کا ایمان پکا ہوتا ہے اس میں ذرہ برابر شک اور تردد کی گنجائش نہیں ہوتی اور یہ جو ہم لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا ان کا جو ایمان آتا ہے وہ ایمان دلائل کی بنیاد پر آتا ہے عقل کی بنیاد پر آتا ہے اس کے لئے استدلال کرنا پڑتا ہے اور استدلال کے اوپر اشکالات وارد ہوتے ہیں اور پھر ان کا جواب دینا ہوتا ہے تب جا کر کہیں ایمانی کے منزل اصل ہوتی ہے اور جو انپڑھ ہے بڑیہ ہے اس کو تو نہ دلیل کا پتہ نہ استدلال کا پتہ نہ اسے منطق آتی ہے نہ اسے کلام آتا ہے وہ تو ایمان لیے بیٹھئے کہ بس ایمان راضی رمت اللہ علیہ کا اتصال سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے کہ آخر میں ساری شیطان کے ساتھ مناظرہ ہوا مرتے دم پر مرتے وقت تو ایمان راضی جو ہیں ان سے بڑا اور استدلال کرنے والا کون ہوگا تو انہوں نے دلائل و دلائل پیش کیے شیطان کے سامنے وہ شیطان ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی نقض وارد کر دیتا کوئی اشکال کر دیتا یہاں تک کہ خزانہ خالی ہونے دلائل کا تو ان کے جو شیخ تھے شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ ان پر منکشف ہوا انہوں نے کہہ دیا کہہ دے کہ میں بے دلیل اللہ کو ایک مانتا ہوں تو اللہ نے اس طریقے سے حسن خاتم آتا فرمایا تو مولانا فرماتے ہیں امان رومی پائے استدلالیاں چوبی بابت پائے چوبی سخت بے تمکین بابت استدلال کرنے والوں کا جو پائے ہوتا ہے نا ستون جس کے اوپر دمارت کھڑی ہوتی ہے تو پائے استدلالیاں چوبی بابت ان کے جو استدلال کا جو ستون ہے وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے لہٰذا پائے چوبی سخت بے تمکین بابت اور جو جو لکڑی کا پائے ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے تو وہ ایمان جو بے دلیل آتا ہے نا وہ پکا ہوتا ہے یعنی جو مشاہدی سے پیدا ہو رہا ہے ہزار فلسفے ایک طرف اور ایک دہاتی کا یہ جملہ جو اس نے کہہ دیا تھا اس کے سامنے دلیل بلیل کچھ نہیں ہے کوئی اس کے سامنے نہ اخترانی نہ تمثیلی وہ بس ایک کھلی بات کہہ رہا ہے کہ جب اگر کئی مینگ نہیں پڑی ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے اگر پاؤں کے نشان پڑے ہوئے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی یہاں سے وہاں سے گزرا ہے تو یہ مرجوں والا آسمان یہ جو ہے جس کے بے شمار راستوں والی زمین یہ اللہ کا پتہ نہیں دے گی تو بس اس کا استدلال تو یہ ہے آنکھوں سے اسی لئے آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے کہ منطقی دلائل نہیں ہے اگر ہے بھی کہیں تو علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ استدلال جو ہے کیسا ہے یہ ظنی نہیں کیا لفظ بولتے ہیں اخناعی لیکن اس طرح کے منطقی دلائل نہیں کیا کہہ تو جو براہ راست آسمان کو دیکھ کر زمین کو دیکھ کر تاروں کو دیکھ کر جو خود بخود ایمان پیدا ہوتا ہے اس کی طرف بلاتا ہے سارے قرآن بھرا ہوا ہے آسمان سے ہم پانی اتارتے ہیں پانی کس طریقے سے ہوتارتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کس طرح زمین مردہ پڑی ہوتی ہے مجھے زندہ کر دیتے ہیں یہ باتیں ہیں جو قرآن جن کی طرف توجہ دلاتا ہے منطقی انداز کا استدلال صغرہ اور کبرہ والا وہ قرآن نے شاز و نادر ہی استعمال فرمائے تو وہ اس وجہ سے کہ اس سے جو ایمان آتا ہے وہ ایمان کامل ہوتا ہے تو جو مانگ رہے ہیں اللہم انی اصلوکا صحتا فی ایمان اے اللہ صحت ادا فرما وہ صحت جو ایمان کے ساتھ گھلی ملی ہو ایمان کے ساتھ جب گھلی ملی ہو تو یعنی پھر اس میں نہ کسی کو شک پیدا ہوتا ہے نہ تردد آتا ہے نہ کوئی بسوسہ آتا ہے اگر بسوسہ آتا بھی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے تو کوئی اس کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا اور آدمی جو ہے وہ پکا ایمان کامل اور یہ ایمان کامل ایسی چیز ہے اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے ایمان کامل غیر متزل دل ایمان یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالی اسی پر کرم برماتے ہیں یہ جو حدیث میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دے جنت میں داخل ہو جائے گا اب لا الہ الا اللہ کہنے کے معنی کیا ہے ایمان جو لے آیا تو وہ جنت میں جانا ہی جانا ہے اگر گناہ بھی کیوں گے تو یا تو اللہ تعالی معاف فرما دے گا یا پھر اس گناہوں کی سزا بگت لیں گے اللہ تعالی اس سے بھی بچائے اپنے نامت